عدام ناظرین اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان محمد عمین خبروں کی شروعات سے قابل آئیے نظریں ڈالتے ہیں دن بار کی اہم سرکیوں پر محکمہ صحت کی جانب سے معذورین کے لیے لگایا گیا میڈیکل بورڈ ڈاکٹروں کی ٹیم کی گئی تائنات چیک اپ کرنے کے بعد معذورین کو دی گئی ان کی معذورین سیٹیفٹیت نیشنل ڈیولیمنٹ یوتھ کلپ کے زیر نگران ڈاک بنگلہ پنچ میں کیا گیا ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقید بچوں کے تحفظات کو یقینی بنانے کے متعلق کیا گیا شعور ویدہ مدرسہ جامعہ فاطمہ تو زہرہ جنیار ڈنگلہ میں کل باروز اعتوار صبح دس وچے سے شروع ہوگا خواتین کا اجلاس منعقید ادارہ کے محتمیم نے تمام عوام سے اپنی خواتین کو کسی تعداد اس اجلاس میں شرکت کرنے کی کیا بھی گاؤں درہ دنیا محلہ پوٹی وارڈ نمبر ایک کے مقامی محمد حسن نے فارسٹ گارڈ پر لگائے کہ الزام کو ٹھہرایا غلط اور بے بنیاد کہا گسے میں آ کر اس نے دیا تھا غلط بیا سرکی آپ نے دیکھی اب پیچھیں خبروں کی تفصیل محکمہ صحت کی جانب سے معذرین کو ان کی چیٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آج میڈیکل بورڈ کا احتمام کروایا گیا اس دوران ڈاکٹروں کی ٹیم تائنات رہی جنہوں نے معذرین کا چیک اپ کرنے کے بارے ان کی سیٹیفکیٹ جاری کی اس دوران میڈیکل بورڈ انچارج محمد تاج اور ان کے ہمرا دیگر ملازمین اپنی خدمات اور فائز کو انجام دیتے ہوئے نظر آئے جنہوں نے ان معذرین کو جلد سے جلد اول فرصت میں ان کی سیٹیفکیٹ جاری کی اس دوران چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر انیس احمد ملک نے بھی بازات خود یہاں پہ پہ پہنچ کر عوام سے بات کی اور یہاں ان کے مسائل کو سنا اور خاص کر کے یہاں پہ چل رہے کام کا جائزہ لیا انہوں نے تمام عوام سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جس طرح سے کرونا وبا کی چوتی لہر نے ملک میں دی ہے لہٰذا عوام کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے اس کے علاوہ انہوں نے عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ محکمہ کے ملازمین کی جانب سے دن رات محنت کر کے یہ کوشش کی جاری ہے کہ جلد سے جلد جتنے بھی سیٹیفکیٹ ہیں وہ عوام تک پہنچائی جائے لیکن اس کے لیے عوام کو ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اس موقع پر بات کرتے ہوئے میڈیکل بورڈ انچارج محمد آج نے بتایا کہ تا حال تک تقریبا ستائیس ہزار سے زائد آن لائن فارم اندراج ہوئے ہیں جن میں سے تقریبا پندرہ ہزار سات سو سے زائد جو سیٹیفکیٹ اور یولوڈی آئی ڈی کارڈ معذرین کو جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ دیگر جو بقایا جات فارم ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک میڈیکل بورڈ میں شرکت نہیں کی ہے ڈاکٹروں سے چیک اپ نہیں کروایا اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹروں سے چیک اپ کروانے کے بعد وہ معذرین کے قابل نہیں تھے اور ان کے فارم جو ہے اسی طریقے سے پڑے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے لگاتار کوشش کی جاری ہی ہے کہ جلد سے جلد جو مرین ہیں ان کی سیٹیفکیٹ انہیں جاری کی جائیں تاکہ وہ جلد سے جلد آن لائن کروا کے اپنی پینے حاصل کر سکے مزید اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے اس میڈیکل بورڈ کو لے کر کیا کہنا تھا ان کا آئیے دیکھتے ہیں وہ لوگ انٹرسٹوڈ کر لیتے ہیں ان کا کاپریشن اچھا ہے معذور لوگ بچارے ویسے بھی معذور ہوتے ہیں شاید ان میں کچھ بڑے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں فار فلنگ ایریہ سے آتے ہیں کچھ وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں بچارے ان کے ہمارے ساتھ قاون ٹھیک رہتا ہے لیکن کچھ اچھے بھلے لوگ جو ہوتے ہیں جن کا جو اچھے بھلے لوگ ہیں وہ تھوڑے دو چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو افیشل ہو شاید وہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے باقی معذور لوگ ہمارے ساتھ کاؤپریشن اچھا ہے پیچ میں دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بیج ہمارے کچھ گیپ شیپ ہو ان کو سمجھنا آتی ہو تو وہ یہی سمجھتے ہیں جو یہاں کام نہیں ہو رہا ہے کام تو پورٹل پر چل رہا ہے آپ دن با دن کسی سے جو یہاں لوگ آتے ہیں انشاءاللہ ان کے کام ہماری ٹیم پوری دن اور رات کر کے پورے لگن سے کام کا وی روبوٹ نکلتے ہیں پورٹل پر ٹھائیس ہزار ایک سو اپلیکیشن جو ہے رجسٹر ہو گیا ہے اس میں سے پ پانچ ساتھ آزار لوگوں نے ایسے ہی کر دی ہے جو پینڈنگ شو ہو رہی ہے وہ لوگ بورڈ میں اپیر نہیں ہوئے اس لیے ان کا ازالہ دو ڈائیز آر لوگ ہمارے پاس بچ رہے ہیں جن کا یو ڈی کارڈ کا ابھی انڈر پروسیس ہے جیسے سائٹ چلتی ہے اچھے سائٹ چلے گی تو وہ نائیتی پانچ یا ایک ہفتے میں ہم ان کا وی روبوٹ آزالہ کر سکیں گے انشاءاللہ دو ڈائیز آر ہوں گی اس میں سے بلکل جیسے ہی پورٹل پر آتی ہے وہ وہاں ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے اس کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے لوگ شاید کو مس انڈرسٹینڈنگ سے کرتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے وہ جیسے ہی پورٹل پر ہم ان کو ویریفائیڈ جنریٹ کرنے کے کوشش کرتے ہیں وہ وہاں ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے دارش ہے جو جنرل لوگ ہیں وہ حفیظ کا اپروچ کریں تاکہ حفیظ سے ان کا کام اچھے طریقے سے ہو سکے کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے ہمارا یہاں حفیظ انشاءاللہ یہاں ہم ہی بیٹھی ہے وہ وہاں جانچ کر کے پڑتال کر کے ان کا مشکلات ان کی سرٹیک جو بھی ان کا کچھ جو ان کی پریشانی اس کا ازالہ ویل ان ٹائم ہو سکتا ہے نیشنل ڈیولن یوتھ کلب کے زہر نگرہ آج ڈاک منگلہ پونچ میں ایک روزہ تربیتی پروگرام منقید کروایا گیا اس دوران کارڈینیٹر سبزار احمد کی سربراہی میں اس پروگرام میں شرکت فرمانے والے جتنے بھی چاہے وہ انگنواری ورکران ہو محق سادزہ ہو یا دیگر پی آر آئیز ہو انہیں بچوں کے تحافظات کو یقینی بنانے کے متعلق شہور بیدار کروایا گیا انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کا اہم مقصد آج کل بچوں پر ہونے والی ظلم و زیادتی جنسی زیادتی یا بچوں پر کوئی بری صحبت نہ پڑے اس کے لیے ان کے لوحکین کو شعور بیدار کرنا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھوال اچھے طریقے سے کر سکے اور اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو منشیات جیسے وبا سے دور رکھنے کے لیے کیا کیا اہم قدار انہیں ادا کرنے ہیں اور کس طریقے سے ان بچوں کی پوری نگرانی کرنی ہے اس کے متعلق وہ مختلف مقامات پر کیمپ منعقید کر کے انہیں شعور بیدار کر رہے ہیں اور اسی زمن میں آج بھی یہاں پہ ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقید کیا گیا ہے جس میں انہیں یہ شعور بیدار کروایا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کے لوحکین کو جا کے اس کے متعلق شعور بیدار کروائیں مزید اس اصلاح میں بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا ان کا آئیے دیکھتے ہیں جی جو یہ آج ایک دن کا تربیاتی پروگرام یہاں ڈاگ بھنگلو پنش میں منعقید کیا گیا ہے نیشنل ڈیولپننٹ یوٹ کلپ اور یونسی افتی اشتراک سے جو یہ پروگرام ایک دن کا ہے اس کی یہ دوسری کڑی چل رہی ہے اور یہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں اور بھی کرنے ہیں چاہے مینڈر ہو منڈی ہو اور جو یہ فرنٹ لائن فنکشنریز ہے جس میں آج ہم بات کریں ہمارے ساتھ جو دپارٹمنٹ جوڑے ہیں ایجوکیشن دپارٹمنٹ جوڑا ہے ہیلوٹ دپارٹمنٹ جوڑا ہے آئی سی دی ایس ڈپارٹمنٹ جوڑا ہے سوشل لیکٹر دپارٹمنٹ جوڑا ہے اور آئی سی پی ایس سے ہمارے ساتھ جو بندے ہیں وہ جوڑے ہوئے ہیں اور مدعو مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو ٹرین کر کے جو یہ چائلڈ پروٹیکشن جس پہ یہ تربیتی پروگرام ہو رہا ہے کہ بچوں کے جو حقوق ہیں کہیں پہ وہ ایکسپلائٹ تو نہیں ہو رہے ہیں ان کا جو ہے گراؤنڈ پہ جو ہے کام شروع ہو جائے اور جتنے بھی کیسز ہیں وہ ریپورٹ ہو جائے ہاں اس سے پہلے بھی ہم نے جیسے بات کریں مینڈر میں ایک پروگرام کیا تھا اور اس کے بعد ہم جو اس ٹریننگ کے بعد کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو ہے بالا کوٹ ہمیں بارڈر ایریا جو ہے تارگیٹ رکھا ہوئے اور وہاں پہ ایک تربیتی پروگرام ہوگا کیونکہ وہ وہاں سے دور کرتا ہے اور وہ لوگ سٹی میں نہیں آسکتے ہیں اس لئے ہم نے ان کو وہاں پہ ہی دور سٹی پہ ہی فیسلٹی دینے کا جو ہے ارادہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد منڈی پہ بھی ہمارے جو ہے یہ ٹریننگ پروگرامز شروع ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بھی جو فرینٹ لائن فرکشنریز ہیں چاہے پنچائیتی راج ممبر یہ انسٹوشن کے ممبرز ہیں جتنے بھی فرینٹ لائن فرکشنریز ہیں ان کو تربیت دیے جائے گی اور یہی ہمارا مقصد رہے گا کہ جو چائلڈ پروٹیکشن ہے اور چائلڈ رائٹ سے ان کا جو تحفظ ہے اور اگر کہیں پہ بھی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے تو وہ رپورٹ ہو جائے مدرسہ جامعہ فاطمہ تو زہرہ جنیار ڈنگلا میں واقعہ جو واحد منفرد ادارہ ہے جہاں بچیوں کو دینی تعلیم حاصل کروائی جاتی ہے ہر سال کی طرح امسال بھی یہاں پہ سالانہ جلسہ برائے خواتین منقض ہونے جا رہا ہے جو کل صبح دس بجے جس کا احتمام ہوگا جس کا آغاز ہوگا اور بعد نماز زہر تک یہ سلسلہ قائم اس مقبر بات کرتے ہوئے ادارہ کے محتمیم سید آفتاب حسین شاہ نے تمام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے خواتین کو بروز احتوار با مطابق دس بجے جامعہ فاطمہ تو زہرہ جنیار ڈنگلا میں روانہ کریں تاکہ وہ اس جلسہ میں شرکت فرمائیں ان کا کہنا تک ہے کہ اس بار اس ادارہ سے چوبیس طالبات رضا قرار سے فارغ ہو رہی ہیں جن کی رضا پوشی انجام دی جائے گی اور اس کے علاوہ ان خواتین سے تمام معلمہ جو ہیں وہ اپنا خطاب فرمائیں گی اور شریع احکامات کے متعلق اپنے موضوع پر بیانات کریں گی ان کا کہنا تک ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے خواتین کو کل بڑھ چڑھ کر کسی تعداد میں یہاں روانہ کریں تاکہ وہ ان معلمہ کے جو خطاب ہیں ان کو سمات فرمائیں مزید اسلسلہ میں بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا ان کا آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا نبینا امینا والا لہی و اصحابہ رمائیل تمام حضرات کو سن کے یہ بڑی خوشی ہوگی آپ کا محبوب دارہ جامعہ فاطمہ تزارہ جو جمعہ کشمیر کا منفضی دارہ جماعت السلط کا ہے جس میں آپ سب واقع بہت تین سو دس بچیاں وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور کل باروز اعتوار کے دن صبح نو سے دیکھا تین بجے تک جامعہ فاطمہ تزارہ میں سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رکھا گیا ہے جس میں جلہ پونچ سے بہترین عالماء فاضہ تشریر لارہی ہیں اسے سار سار یوپی سے ہماری عالماء فاضہ ہو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فاطمہ سیرت لوگوں کو میرے بہنوں کے سامنے پیش کریں گی میں آپ نے میریہ کی وصالت سے آپ نے تمام بہنوں سے غزار شروعہ کل اللہ کی رضا کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ خلی کے لیے مدسہ جامعہ فاطمہ تزارہ میں تشریر لاکات سواب دارے ناسکرے زیرہ 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 پونچ کا یہ منفرد دارہ ہے اور جمع کشمیر کا ایک منفرد دارہ جامعہ فاطمہ دارہ جس میں قوم کے سامنے پیش کل چوبیس بچیاں ردائے قرآن سے فارق کی جائے گی یہ زیرہ پونچ کا ایک ایسا منفرد دارہ جو جمع کشمیر کا اور زیرہ پونچ کا بھی ہے جس میں چوبیس بچیاں ردائے منصر کا تعاون کیا چار منزل تک بچایا ان سے غزار شروعہ کل آپ نے پہلے بڑا تعاون کیا کل باروز احتوار اپنی بہنوں کو اپنی گھر والی کو اپنی بچیوں کو جامعہ فاطمہ دارہ میں بیج سواب دارے ناصر کریں ناظرین گاؤں درہ دلیہ محلہ پوٹھی کے حسن محمد نامی اور دیگر اشخاص نے کچھ ماہ قبل انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مقامی جو فارسٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو مقامی محکمہ جنگلات کے جو گارڈ ہیں انہوں نے رشوت لی اور اس بات کو لے کر رشوت لی کہ ان کا جو راستہ ہے اس کو بحال کریں گے لیکن آج اس شخص نے دوبارہ سے میڈیا کے سامنے آ کر یہ بیان دیا ہے کہ اس نے غصے میں آ کر اس فارسٹ گارڈ اور خاص کر کے فارسٹر کے خلاف الزام آئیت کیا تھا یہاں پہ یہ بات کرنی واضح ہوگی کہ اگر اسی طریقے سے جس طرح آج ایک شخص نے بینا کسی ثبوت کے ایسے الزام آئیت کیے ہیں اگر وہ مستقبل میں بھی ایسے عوام ملازمین کے خلاف ایسے الزام آئیت کرتے ہیں تو یہ قابل افسوس کی بات ہے کیونکہ جانب سے جو اس طرح کے الزامات آئیت کیے جاتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں سرسر نائنصاف کی ہے کیونکہ اس طریقے ہیں ان پر الزام آئیت کیے تھے مزید سلسلہ میں بات کرتے ہوئے اس شخص نے کس طرح سے اپنے بیانات کو غلط قرار دیتے ہوئے اپنے زبانی یہ قبول کیا ہے کہ اس نے جو جھوٹا الزام ان ملازمین پر آئیت کیا تھا اور اس شخص نے غلط قبول کرتے ہوئے کس طرح سے جو ہے اس بات کو کہا ہے کہ کوئی بھی کسی سے لینا دینا اس کا نہیں ہے اور کہ کہ کیا کہنا تو شخص آئی دیکھتے ہیں بیان بازی اس رہیت جناب فاریت صاحب جا انہیں موقع لائے نیلو روغن لائے روغن لائے لائے اس روغن لائے جنگلات 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 اس رو مار جنگل اس رو رو جلو انہیں جب رضاستی میں ساکھائی جنگلات جنگلات پیسہ کھا جنگلات میں بیان کیا اس لائے پیسہ میں کوئی نہیں جنگل 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 پیسہ رسط انہیں باقی لوگوں سارے سو مال بجلی چار چاڈ تیرہ واستہ میں چاڈ چاڈ ٹھیک ہے کہ ہمارے خلاب بدل دیتا ہے تو پیسے دیا ہے ٹھیک ہے نہیں پوک کہ تک نہیں لیا لگا تو توال کو اپنا دیتا ہے اور اس نیستوں میں دیتا ہے لیکن آئید پیسے دیکھو اس کے پیسے کو پخواہ حکalyق دیتا ہے اس کی ô scratch کیا اس میں اس پیسے نہیں لیا اس سے پیسے چاہتا ہے کہ ایڈان کیا کہ سو دید لہے جانتا ہے کہ pieces جتے ہیں بیانڈ واپس ہیں دے پیسے چاہتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ ایڈانUDوں کا اس کے س YES ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا اردو خبرنامہ یہی احتتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ